ہیلو فرینڈز اسلام علیکم اینڈ ویڈز فوکس دوستو حالات کا کچھ پتہ نہیں چلتا آپ کچھ عرصے میں دیکھتے ہی دیکھتے فقیر سے بادشاہ اور بادشاہ سے فقیر بن جاتے ہیں دنیا میں ایسی بہت سی مسائلیں ملتی ہیں جہاں ارپتی لوگ کچھ ہی عرصے میں اپنی زندگی بھر کی کمائی ہوئی دولے سے محروم ہو گئے آج میں آپ کو انہی لوگوں میں سے ایک کے متعلق بتانے جا رہا ہوں مشہور انڈین بزنس میں ویڈے ایمالیا کے نام سے آپ میں سے بہت سے لوگ واقف ضرور ہوں گے یہ وہی ویڈے ایمالیا ہے جو آئی پیل کی ٹیم رائل چلنجر بینگلور کا مالک بھی ہے ویڈے ایمالیا یونائٹڈ بریبریز کا مالک بھی ہے ایک وقت تھا کہ جب ویڈے ایمالیا انڈیا کے سب سے امیر ترین لوگوں میں سے ایک تھا اپنے باپ کے گزرنے کے بعد انیس سو ترسی میں ویڈے ایمالیا یونائٹڈ بریبریز کا مالک بن گیا یونائٹڈ بریبریز ایک شراب کی کمپنی ہے اس وقت اس کی عمر صرف اٹھائی سال تھی ویڈے ایمالیا اپنے رنگین لائف سائل کی وجہ سے جانا جاتا تھا اس کو مارڈلز میں بہت دلچسپی تھی اس کے اردگید ہر وقت انڈیا کی ٹوپ مارڈلز اور ایکٹرسز نظر آتی تھی ویڈے ایمالیا کو کنگ آف دی گوڈ ٹائمز جب پلے بوائی آف دی ایسٹ بھی کہا جاتا ہے ایک وقت تھا کہ جب ویڈے ایمالیا کے پاس اپنا ایک پرائیویٹ جیٹ تھا ایک بہت بڑا بہری جہاز تھا اور اپنی بے شمار گاڑیاں تھیں اس کا بینک اکاؤنٹ کھربان پون سے بڑا پڑا تھا اس کا بزنس دنیا کے باون ملکوں میں پھیلا ہوا تھا انڈیا کی فارمولا وان ریسنگ ٹیم بھی اسی کی ملکیت تھی دوستو ٹیپو سلطان کی تلوار کو جب لندن میں بیچنے کے لیے پیش کیا گیا تو یہ ویڈے ایمالیا ہی تھا جس نے اس تلوار کو پونے دو کروڑ روپے میں خرید لیا انیس سو چینوے کے کرکٹ والکپ میں بیسٹرنڈیز کی ٹیم کو بھی ویڈے ایمالیا کی کمپنی نے سپانسر کیا تھا ویڈے ایمالیا نے سیاست میں بھی قدم رکھا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی ویڈے ایمالیا کی تباہی کیسے شروع ہو گئی ویڈے ایمالیا کی تباہی کی ذمہ دار کنگ فیشر ائرلائن ہے یہ ائرلائن کمپنی ویڈے ایمالیا نے دوہزار تین میں شروع کی تھی اس ائرلائن کو لانچ کرتے ہی کنگ فیشر ائرلائن انڈیا میں بے حد مقبول ہو گئی یہ ائرلائن انڈیا کی نمبر ون ڈومیسٹک ائرلائن بن گئی لیکن ویڈے ایمالیا چاہتا تھا کہ کینگ فیشر ائر لائن انڈیا کے اندر ہی نہیں بلکہ انڈیا کے بھار بھی سفر کرے اور انٹرنیشنل فلائٹس شروع کرے لیکن جولز کے مطابق وجہ مالیہ پانچ سال سے پہلے انٹرنیشنل فلائٹس شروع نہیں کر سکتا تھا جہ مالیہ نے پانچ سال انتظار کرنے کے بجائے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پوری کی پوری ائر لائن خرید لے گا جو پہلے سے ہی انٹرنیشنل فلائٹس اڑا رہی ہوگی چنانچہ وجہ مالیہ نے دوہزار ساتھ میں ائر ڈیکن نامی ایک ائر لائن خرید لی اس کے علاوہ بھی کینگ فیشر کو دوہزار نو میں انٹرنیشنل فلائٹس اڑانے کا پرمٹ مل گیا اور کینگ فیشر ائر لائن پوری طرح باہر اڑنے کے لیے تیار ہو گئی دوستو دوہزار نو میں ہی کینگ فیشر ائر لائن ایڈیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ائر لائن بن گئی اور کینگ فیشر کا مارکٹ شیئر 23 فیصد ہو گیا کرنے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہو گئی وجہ مالیہ جو پہلے ہی سے خرپتی تھا مزید امیر ہونے کے خواب دیکھ رہا تھا لیکن دوہزار دس میں حیرت انگیز زور پر پتا چلا کہ وجہ مالیہ کی کنگ فیشر پر بے حد کردہ چڑھا ہوا ہے اور یہ دراصل بے حد نقصان میں جا رہی تھی اس کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں بڑھتی ہوئی فیول کی پرائیسز اپنے سٹاف کو دوسری ائرلائن کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ تنقاہ دینا وجہ مالیہ کا ائر ڈیکن نامی ائرلائن کو خریدنا ائر ڈیکن پہلے سے ہی ساڑھے پانسو کروڑ کے نقصان میں جا رہی تھی جو کنگ فیشر سے ہی پورا کیا جا رہا تھا اس کے علاوہ وجہ مالیہ کا اپنے اکلوتے بیٹے کو اس کی سالگیرہ پر اتحفے کے طور پر کنگ فیشر ائرلائن کا چیئرمن بنا دینا جس کو بزنس کا کچھ پتہ نہیں تھا یہ تمام وجوہات نے کنگ فیشر کو ڈبو دیا لوگ بھی آئیسہ آئیسہ کنگ فیشر سے دور ہونے لگے دوہزار دس میں وجہ مالیہ کے پاس کنگ فیشر میں کام کرنے والوں کو ان کی تنقاہ دینے کے پیسے نہ تھے اور نہ ہی فیول کو گورا کرنے کے پیسے تھے کنگ فیشر کے ملازمین نے ہر جگہ وجہ مالیہ کے خلاف مظاہرے شروع کر دیئے اور ہرٹال شروع کر دی کنگ فیشر کے پائلٹس نے بھی نوکری چھوڑ دی کیونکہ ان کو ان کی تنخواہ نہیں مل رہی تھی وجہ مالیہ کنگ فیشر کو چلانے کے لیے بینکوں سے کرزے لیتا گیا لوگ کہتے ہیں کہ وجہ مالیہ کے لیے ایک انا کا مسئلہ بن گیا تھا وہ اپنے ذاتی پیسے کنگ فیشر میں نہیں لگا رہا تھا بلکہ اس کو ایک کمپنی کی طرح ہی چلا رہا تھا لیکن سب چیزیں بے سوچ ثابت ہوئیں اور اکتوبر دوہزار بارہ میں کنگ فیشر ائر لائن کو بند کر دیا گیا اور دسمبر دوہزار بارہ میں اس کا لیسنس بھی منصوب کر دیا گیا کنگ فیشر پر کھربوں روپیہ کا کرزہ چٹ چکا تھا وجہ مالیہ نے کل ملا کر سترہ بینکوں سے کرزہ لیا ہوا تھا جو کہ ابھی تک واپس کرنے ہیں اور ان بینکوں کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ اپنے کھربوں روپیہ وجہ مالیہ سے کیسے لے وجہ مالیہ کے پیچھے بہت سے ادارے لگے ہوئے تھے اس کے بینک اکاؤنٹس بھی بند ہونے لگے اس کے اقلاف پولیس میں کئی کیسز ریجسٹرڈ ہو گئے اور یہ یوکے چلا گیا اور پھر واپس نہیں آیا اس کا کہنا تھا کہ وہ بینکوں کے پیسے کیوں دے کیونکہ بینکوں نے کنگ فیشر کمپنی کو کرزہ دیا تھا اور کنگ فیشر تو اب بند ہو چکی اس کے نصیب کنگ فیشر کی تباہی کی اصل وجہ دراصل انڈین حکومت کی پولیسز تھیں اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے کنگ فیشر میں ذاتی چار ہزار کروڑ لگا دیئے تھے جو کہ ڈوب کے تھے وجہ مالیہ یوکے میں تھا اور انڈیا میں سے بکھوڑا یعنی افسکانڈر قرار دے دیا تھا وجہ مالیہ نے کہا کہ وہ انڈیا واپس نہیں جائے گا کیونکہ لوگوں میں اس کے اقلاف انڈیا میں میڈیا کی وجہ سے بے حد نفرت پھیل چکی تھی وجہ مالیہ کی انڈیا میں موجود پروپٹیز کو حکومت نے قبضے میں لے لیا اس کا پسندیدہ بحری جہاز جہاں پہ یہ اپنا کافی وقت ازارہ کرتا تھا وہ بھی نلامی کے لئے پیش کر دیا گیا جس کو کسی نے خرید بھی لیا انڈیا حکومت نے وجہ مالیہ کو بکھوڑا قرار دے دیا اور یوکے گورنمنٹ نے وجہ مالیہ کو ان کے حوالے کرنے کی زمانت بھی دے دی وجہ مالیہ کو یوکے کی پولیس نے گرفتار بھی کر لیا تھا جس کو وجہ مالیہ نے یوکے کی عدالت میں چیلنج کر دیا آج وجہ مالیہ نے بینکس کے خربوں روپے دینے ہیں اور اس کو انڈیا میں بکھوڑا قرار دے دیا ہوا ہے کچھ سال پہلے انڈیا کے سب سے امیر ترین لوگوں میں شمار کیے جانے والا وجہ مالیہ آج دردر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ڈاکومنٹری پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اسے شیئر کیجئے اور میرے ٹینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ